Welcome to Software Linkers آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ سٹوڈنٹس کو ایکسل کی فائل سے سکول منجمنٹ سافٹر میں کس طرح سے امپورٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ایکسل شیٹ جہاں اس کا فارمنٹ کس طرح سے ہونا چاہیے سیمپل سا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ انہیں سافٹر کو لاغن کرنا ہے سٹوڈنٹس امپورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جائیں گے اس جگہ پہ جا کے اب ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو کھل جائے گی اس جگہ پہ ہم نے اپنی ایکسل کی جو فائل ہے اسے سلیکٹ کر دینا ہے جس میں ہمارے سٹوڈنٹس ہے یہ سٹوڈنٹس لسٹ کے نام سے ہم نے بنائی ہے اوپن پہ کلک کر دیا ہے اس جگہ پہ آگئی اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے شیٹ سلیکٹ کر لینی ہے کون سی شیٹ ہے ون کلاس ہے ون کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد کلاس جو ہے کلاس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں ون کلاس ہے سیکشن ہم نے کون سا رکھنا ہے سیکشن اے ہے ہمارے سے بھی سلیکٹ کر لیا اب ایکسل کی شیٹ میں آپ کو کھل کے بھی دکھا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے سٹوڈنٹ لسٹ کے نام سے اسے ہون کر لیا اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ترتیب بنانی ہے اپنی ایکسل کی جو فائل ہے پہلے نمبر پہ رول نمبر دوسرے نمبر پہ سٹوڈنٹ نیم تیسرے نمبر پہ فادر نیم چوتھے پہ مدر نیم پانچ میں پہ فون نمبر اور چھٹے پہ اڈریس سیمپل سی فائل ہے کوئی اس میں اضافی ایٹنگ وغیرہ ہم لوگوں نے نہیں کرنے اس طرح سادہ سطری کا ہم نے رکھنا ہے اب یہ دیکھیں سٹارٹ ہمارا ہو رہا ہے دو سے اور انڈ اس کا ہو رہا ہے آٹ پہ جا کے ہم سافٹرے پہ چلے جاتے ہیں ادھر سٹارٹنگ رو ہم نے ادھر رکھ دینا ہے اپنی دو اور انڈ رو جو ہے ہماری یہ ہو گئی آٹ آٹ کو سلیکٹ کر لیا اب سٹوڈنٹ نیم کی جگہ سے ادھر سے ہم سلیکٹ کریں گے سٹوڈنٹ نیم یہ ہمارا سٹوڈنٹ نیم آ رہا ہے یہ وہی کالم آ رہے ہیں جو ہم نے ایکسل کی فائل میں بنائے تھے اب یہ دیکھیں سٹوڈنٹ نیم فادر نیم مدر نیم اس طرح ہم اس جگہ پہ جائیں گے تو رول نیم کی جگہ پہ ہمارا رول نیم آ رہا ہے یہ دیکھیں فادر نیم کی جگہ پہ ہمارا فادر نیم آ رہا ہے مدر نیم کو سلیکٹ کر دیا یہ ہمارا آ گیا مدر نیم اس کے بعد فون نیم کی جگہ پہ فون نیم کو سلیکٹ کر دیں گے اور اڈریس کی جگہ پہ اڈریس کو سلیکٹ کر دیں گے امپورٹ کا بٹن ابھی ڈیسیبل ہے امپورٹ کے بٹن پہ کلک کرنے سے پہلے ہم لوگ ڈسپلے کے بٹن پر کلک کریں گے ڈسپلے کے بٹن پر جب کلک کیا تو یہ دیکھیں جتنے بھی سٹوڈنٹ سے ہمارے پاس اس جگہ پر وہ شو ہو گیا آپ یہ دیکھیں امپورٹ کا بٹن جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اینیبل ہو گیا ہے اب وہ سارے بچے ہمارے پاس آ گیا ہے سیمپل امپورٹ کے بٹن پر کلک کریں گے سیون رو ایڈٹ سکسیسفولی ساتھ بچے ہماری امپورٹ ہو گیا ون کلاس میں ہم نے کیا تھے جا کے چیک کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس میں جا کے سٹوڈنٹس لسٹ میں چلے گے یہ دیکھیں ہمارے پاس سارے کے سارے بچے آ گئے ون کلاس میں ہم نے کیا تھے یہ دیکھیں ون نیکے اندر آ گئے ہیں اسی طرح ہم ون کے بعد ٹو کلاس کے جو بچے ہیں انہیں بھی امپورٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے سٹوڈنٹس میں چلے جائیں گے امپورٹ سٹوڈنٹس میں چلے گے ادھر سے excel کی فائل کو دوبارہ سے select کر لیتے ہیں students list کے نام سے تھی open کیا اب two class کو کرنا ہے excel sheet میں ہمارے پاس two ہے two کو select کر لیں گے یہ sheetیں ہمارے پاس یہ display ہو رہی ہیں ہماری اس جگہ سے یہ دیکھیں یہ one ہے اور یہ two ہے یہ ہماری two class ہے ادھر سے two class کو select کر لیا ادھر سے class کو select کر لیتے ہیں two ہے section اس کا select کر لیتے ہیں a اب starting row ہماری two سے شروع ہو رہی ہے ending row جو ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ending row ہے ہماری eight ادھر سے select کر لیتے ہیں eight student name کی جگہ پہ ہمارا آ گیا student name role number کی جگہ پہ role number father name کی جگہ پہ father name mother name کی جگہ پہ mother name phone number کی جگہ پہ phone number اور address کی جگہ پہ آ جائے گا ہمارا address simple ہم لوگ دوبارہ ہمارا display پہ کلک کر دیتے ہیں display پہ کلک کیا import کا button ہمارا جہاں یہ enable ہو گیا اب سارے کے سارے بچے ہمارے پاس آگے import پہ کلک کیا تو یہ بچے ہمارے successfully import ہو گئے اب دوبارہ جا کے دیکھ لیتے ہیں students کی list میں چلے گئے students میں جا کے students list اب یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ بچے آگئے ہیں ادھر سے class کو select کر لیتے ہیں یہ ہماری two class ہے select کیا وہ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ساتھ بچے ہمارے اس class کے آگئے 8 بچے ہمارے جو تھے وہ one class کے تھے وہ پہ کلک کیا یہ سارے آگئے اور جب بال پہ جا کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ آگئے اب یہ دیکھیں فاتر نیم بھی اس میں لگا دیا ہے phone number بھی لگا دیا ہے gender خربہ خود اس نے لگا دیا ہے roll number بھی آگیا اور student name بھی آگیا اس بچے کی detail میں چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں roll number آگیا یہ بچے کا نام آگیا class آگئی section آگیا یہ اس کی family idea آگئی یہ والد کا نام اور یہ والدہ کا نام اور یہ phone number آگیا اس طرح سے آپ simple سا طریقہ ہے اس طرح سے آپ بچے کو ایکسل میں import کر سکتے ہیں